نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی دین رہنمائی کی مجلس نمبر دو سو ارسٹھ میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نئے ہجری سال کی آمد پر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے تو جواباً عرض ہے کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے اوپر امن ایمان سلامتی اسلام کے ساتھ داخل فرما اور اللہ کی خوشنودی اور شیطان سے پناہ کی حالت میں ہمیں یہ مہینہ نصیف اور فرما تو نہ صرف یہ کہ شروع سال میں بلکہ ہر مہینے میں اس طرح کی دعا کی جائے تو اچھی بات ہے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے ایک درود ہے جس کو درود ناریہ کہا جاتا ہے اور اس درود شریف کے الفاظ میں نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کے وسیلے سے کئی چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں اس طرح کی کلمات اس میں ہیں تو ایسے درود کا پڑھنا اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے تو جواباً عرض ہے کہ درود ناریہ کے نام سے جو درود ہے اس کے الفاظ میں کوئی بات قابلِ اشکال تو نہیں ہے کیونکہ تفی نفسی ہی پیغمبر علیہ السلام سے توصل بھی ناجائز نہیں ہے البتہ یہ کلمات جو اس درود میں نقل کیا گئے ہیں یہ کسی روایت سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور افضل یہی ہے کہ وہی درود پڑھا جائے جو حدیث شریفہ میں موجود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا سب سے افضل ہے باقی کوئی اسے بھی پڑھ لے یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر صحیح الفاظ وارد ہیں ان کے درود شریف اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں بھی حرج نہیں سوال کر رہے ہیں کہ کسی خاتون کا شعبان کے مہینے میں گھر اور آگن کی صفائی کرنا اس وجہ سے کہ رمضان جب آئے گا تو گھر صاف سترہ رہے گا اور عبادت میں جی لگے گا تو اس مقصد سے صفائی سترہی خاص طور پر کرنا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ شریعت میں تو مطلقاً ہر زمانے میں صفائی سترہی کا حکم دیا گیا ہے بدن بھی صاف پاک رہنا چاہیے اور جگہ اور گھر بھی پاک صاف رہنا چاہیے خاص طور پر شعبان ہی میں صفائی سترہی کرنا اور اس کو جو ہے کوئی عبادت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے صفائی سترہی ہر زمانے میں اور ہر حالت میں ہونی چاہیے کسی مہینے کے ساتھ اس کی تخصیص صحیح نہیں سوال کرتے ہیں کیا دلن کہ نکاح یا رخصتی کے بعد لال یا گلاوی رنگ کا کپڑا پہننا ضروری ہے جیسا کہ ہمارے ہاں معمول ہے جواباً عرض ہے کہ شرعان اس طرح سے کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ ہمارے علاقے میں تو ہے لیکن عرب وغیرہ میں اور دنیا کی بہت سے حصوں میں نکاح کے وقت میں خواتین کو سفید لباس پہنائے جاتا ہے تو یہ کوئی شریعت چیز نہیں ہے جس علاقے میں جیسا عرف ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے بار بار سنی ہے کہ اہل کتاب کا زبیحہ حلال ہے تو اہل کتاب سے کون مراد ہیں کیا موجودہ یہودی اور عیسائی جو زبیحہ کرتے ہیں اس کا کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے تو جواباً عرض ہے کہ یہود و نصارہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان اور یقین رکھتے ہوں یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے زبیحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے جانور کو زبا کریں لہٰذا اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے بغیر اس کے زبا کر دیتے ہیں تو ایسا زبیحہ ان کا حلال نہیں ہوگا اسی طرح جو یہودی اور عیسائی ملہد اور دہریہ ہو چکے ہیں جو اپنے نبیوں پر اور اپنی کتابوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے تو ان کا زبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا اور باہر صورت ان کے زبیحے سے احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اگر اللہ شام کے وقت کسی حاملہ عورت کے سر پہ سے گزر جائے تو بچے پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے اور احادیث شریفہ میں جو غروب آفتاب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے کیا اس کا اطلاق حاملہ عورتوں پر بھی ہے جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جوابان عرض ہے کہ یہ اللہ والی بات محض جاہلانہ عقیدہ اور نظریہ ہے اس کی وجہ سے کوئی غلط اثرات عورت یا اس کے پیٹ کے بچے پر نہیں پڑتے ہیں ایسا سوچنا کسی دلیل سے محقوض نہیں ہے اور جو غروب آفتاب کے بعد بچوں کو نکلنے سے منع کیا گیا تو محدثین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شیعتین پھیلے ہوئے رہتے ہیں اور وہ ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس لیے منع کیا گیا ہے اور وہاں بچوں کا حکم ہے حاملہ عورتوں کے بارے میں الگ سے کوئی ہدایت نہیں ہے اور نہ اس سے پیٹ والے بچے مراد ہیں تو اس کو اس کے اوپر اطلاق نہیں کرنا چاہیے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے بیانات میں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخلوق کی دعوت فرمائی تھی اور مشلی نے سارا کھانا ان کا کھالیا تھا تو یہ واقعہ کس حدیث سے ثابت ہے اور اس طرح کے واقعات کو واضح تقریر میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ نہیں جواباً عرض ہے کہ یہ واقعات جو مشہور ہے یہ کسی حدیث سے ثابت رہی ہے البتہ مختلف واضح تقریر کی کتابوں میں اسے نقل کیا گیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات سے معقود ہے اور اسرائیلی روایات اگر وہ قرآن و سنت کی سری ہدایات کے خلاف نہ ہو تو ان کے بارے میں ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کی تقذیب کریں گے یعنی نہ یہ کہیں گے کہ یہ بلکل واقعہ سچا ہے اور نہ یہ کہیں گے کہ یہ بلکل جھوٹا ہے اور انہی کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن حدیث کے طور پر اسے بیان نہ کیا جائے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو ٹریویلز کا کام کرتے ہیں اور فی الحال وہ دو تین مہینے کے لئے مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں جب وہ ہندوستان سے گئے تھے تو انہوں نے جاتا ہی عمرہ کیا تھا پھر ان کا وہیں قیام ہے اب وہ مکہ معظمہ سے کسی کام کے لئے جدہ چلے گئے اور جدہ سے بغیر عمرے کی نیت کیے ہوئے مکہ معظمہ واپس آ گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا جدہ سے بغیر عمرے کے واپس آگر ان پر کوئی دم ضروری ہے یا نہیں یا ان پر عمرہ کرنا ضروری ہے یا نہیں تو جواباً آرز ہے کہ جب وہ مکہ معظمہ میں مقیم ہیں اور جب گئے تھے تو عمرہ کر چکے ہیں تو اب اگر وہ جدہ جائیں گے تو انہیں واپسی میں عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر جی چاہے تو کریں اور جی چاہے تو نہ کریں اس لیے ان پر کوئی دم لازم نہیں سوال کر رہے ہیں کہ ایک ٹور آپریٹر مدینہ منورہ سے جدہ گئے اور جدہ میں کچھ دیر رکھ کر مکہ معظمہ چلے گئے احرام نہیں باندھا اور پھر مکہ معظمہ میں بارہ گھنٹے کے بعد وہ مسجد آئیشہ گئے اور وہاں سے انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر عمرہ کیا تو ان کے بارے میں شرعان کیا حکم ہے جواباً آرز ہے کہ چونکہ وہ مدینہ سے مکہ معظمہ کے ارادے سے چلے ہیں اس لیے انہیں میقات پر احرام باندھنا چاہیے تھا جب وہ بغیر احرام باندھے مکہ معظمہ پہنچ گئے تو انہیں عمرہ شروع کرنے سے پہلے چاہیے تھا کہ کسی میقات پر جا کر کے احرام باندھ کر کے آتے طائف جاتے یا مدینہ واپس جاتے اب آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بجائے میقات پر جانے کے مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ لیا تو انہوں نے میقات کے علاوہ سے احرام باندھا ہے لہٰذا عمرہ تو ان کا صحیح ہو گیا لیکن ترک میقات کی وجہ سے ایک دم ان پر لازم ہے حدود حرم میں وہ دم جنایت ادا کر دیں سوال کر رہے ہیں کہ زید کا کاربار پہلے ٹھیک چلتا تھا پھر اس کے کارباری حالات بگڑ گئے تو اس نے قرضہ لے لیا لیکن پھر بھی مسلسل حالات خراب ہوتے رہے قرضہ بہت بڑھ گیا تقاضے سخت ہو گئے تو اس نے تقاضوں سے گھبرا کر سود پر قرض لینے کی غلطی کر دی لیکن سودی قرض کے باوجود بھی حالات نہیں سم لے اب صورتحال یہ ہے کہ دکان میں مال بالکل نہیں ہے لاکھوں کا سودی قرض ہے حزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں تو کیا زید سودی قرض اتارنے کے لیے زکاة لے سکتا ہے یا نہیں اور اس کی زکاة سے مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں جواباً عرض ہے کہ زید پر لازم ہے کہ اپنی سبھی ملکیت پہلے فروخت کر دے زمین جائداد اور دیگر چیزیں جو اس کے استعمال کی ہیں پہلے انہیں فروخت کر کے قرض اتارے اگر پھر بھی قرض نہ اترے تب اس کے لیے زکاة لینے کی اجازت ہوگی اس سے پہلے اجازت نہیں سوال ہے کہ زید ہر سار لمزان میں زکاة کا حساب لگایا کرتا ہے اس نے ایک کمیٹی میں بھی ایک لاکھ روپے ڈال لکھے تھے لیکن حساب لگانے سے پہلے اس کے پاس کمیٹی کے پانچ لاکھ روپے آگئے اس پانچ لاکھ میں ایک لاکھ تو وہ ہیں جو زید نے اس میں ڈال لکھے ہیں اور چار لاکھ مزید اسے ملے ہیں جو اسے قسطوار واپس کرنے ہیں ہر ماہ بیس ہزار روپے اسے واپس کرنے ہیں بیس مہینے میں یہ پیسے ادا ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ زکاة کا حساب لگاتے وقت اسے ایک لاکھ کا ہی زکاة دینی ہوگی یا پورے پانچ لاکھ کی دینی ہوگی جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس نے جو ایک لاکھ جمع کی ہیں وہی اس کی اصل پونجیے لہذا اسی کی وہ زکاة ادا کرے گا اور چار لاکھ اس کے پاس بطور قرض ہیں جنہیں اسے ادا کرنا ہے رفتہ رفتہ لہذا سوال ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح کا کیا طریقہ ہوتا ہے اگر لڑکا سعودی عرب میں ہو اور لڑکی ہندوستان میں ہو تو نکاح ہونے کی کیا شکل ہوگی کیا ویڈیو گرافی کے ذریعے ویڈیو کال کے ذریعے نکاح کیا جائے گا یا کیا شکل ہوگی جواباً عرض ہے کہ لڑکا سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنائے کہ وہ اس کی طرف سے مجلس نکاح میں باقاعدہ نکاح کو قبول کرے تو وہ وکیل یہاں مجلس نکاح میں رہے گا اور قاضی اس سے کہے گا کہ میں نے فلان لڑکی جو فلان کی بیٹی ہے اتنے مہر میں تمہارے نکاح میں دی تمہارے سے مراد وہ لڑکا جس کا وہ وکیل ہے اس کا نام پورا ذکر کیا جائے گا پھر یہ وکیل اسی مجلس میں نکاح کو اس طرح قبول کرے گا کہ میں فلان ادنے فلان کی طرف سے قبول کرتا ہوں اس طریقے پر یہ نکاح ہوگا اور یہ وکیل بنانا تحریری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور زبانی ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی صورت اپنائی جا سکتی ہے لیکن ویڈیو کال میں آمنے سامنے اس طرح کہ وہ وہیں رہتے ہوئے اور ویڈیو پر قبول کرے تو اس سے نکاح منقض نہیں ہوتا کیونکہ مجلس بدل جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں اپنی رضا اور خشنودی سے مال مال فرمائیں وصلا اللہ تعالی على خیر خلق محمد وآل وصحب اجمعین رحمت یا رحم الرحمن موسیقی